آج کی بڑی اور دردناک خبر مد پردیش کے سیدھی سے ہے سیدھی کی رامپور نیکن میں جاتریوں سے بھری ایک بس تیس فٹ گہری نہر میں گر گئی جس میں کئی جاتریوں کے مارے جانے کی خبر ہے بس کو کرین سے باہر نکارا گیا اس سے بس میں سے پیتالیس شبوں کو نکال کر سنجے گاندھی اسپتال پھیجا گیا ہے اس حادثے کے بعد مخمتی شیورا سنگھ چوہان نے اپنے سارے کارکرم دست کر رہات اور بچا اور کاریوں کی بہوپار میں بیٹھ کر نگرانی تھی اس حادثے میں کل سات لوگوں کو بچایا سکا ہے جانکاری کے مطابق بس سیدھی سے ستنا جا رہی تھی سائیڈ لینے کے دوران ویسیدھے سڑک کنارے لہر میں جا گری گھٹنا کے بعد گرامیڑوں نے فسے لوگوں کو باہر نکالنے میں مدد کی بتایا جا رہا ہے کہ بس چھویا گھاٹی میں دو دن سے لگے جام کی وجہ سے اپنے تیر روڈ سے نہ جا کر اس مال سے جا رہی تھی عام طور پر صبح کے سمیہ بس کھالی رہتی ہیں لیکن پلیکشہ ہونے کی وجہ سے بھی دیارتی اس بس میں ساوار ہو کر سیدھی سے ستنا جا رہے تھے حادثے کے تورنت بعد پیر کر باہر آ رہے سات لوگوں کو گرامیڑوں نے بچا لیا سرکار نے مرتقوں کے پریجنوں کو پانچ لاکھ روپے کے موابجے کا اعلان کیا ہے نہر گہری ہونے کی وجہ سے گوتا کھوڑوں اور پولیس پرشاہشن نے بڑی مشکت کے بعد بس کو کھوجا کرین کے جنیے بس کو باہر نکالا گیا بس میں بخواچ اور گھڑی سمیت آسواس کے ہی آتی سوار تھے بس حادثے کو لے کر سیم شیوراج سنگھ چوہان نے سیدھی کلیکٹر سے بات کی اس کے چلتے سیم نے بھوپال میں ہونے والی پردھان منتری آوازی اوجینہ کے گرہ پرویشم کارکرم کو استھگید کر دیا ہے گھٹنا اس حل پر پرشاہشنی کملہ موقع پر پہنچا شیوراج سنگھ چوہان نے ٹویٹ کر کہا سیدھی سے ستنا جار ہی بس کے نہر میں گردنے سے ہوئے ہافتے میں کئی انمول جندگیوں کے کال کولیت ہونے کے سمچات سے بہت دکھ ہوا ہے ایشوراج سے دیبنگت آتماوں کو اپنے شریع چڑھوں میں اسثان دینے اور لاپتا لوگوں کے سرکشت ہونے کی پراہنہ کرتا ہوں میں نے سیدھی کلیکٹر سے درگھٹنا کے معاملے میں بات کر ریسکیو آپریشن تیج کرنے کے نزیس یہ ہیں نہر کے جلسطر کو کم کرنے کے لیے بارساگر کی یور سے آنے والے پانی کو بھی روک دیا گیا ہے موقع پر ایس ڈی آر ایف اور پرشاہشن کی ٹیم موجود ہے میں ستت اذکاریوں کے سمپرگ میں ہوں سیدھی کے ساتھا بٹن میں ہوں ہم نے آج سبھی رہے بہت دکھت بس درگھٹنا ہوئی ہے ساتھ دو پس رکشت نکل گئے تھے نہر کا پانی تدکال پھلے کیا تھا اب بس نکل رہی ہے گھٹنا بہت دکھت ہے ہم نے صغیرے سے ہی راہت اور بچاؤ کے کام پراروں نے کیے تھے کلیکٹر ایس ڈی آر ایف کی ٹیم آوز سکسن ساتھوں کے ساتھ پرشاہشن وہاں تدکال کو ہو جی گیا تھا کرین ہائیڈرا سے لے کے جتنی ضروری چیزیں تھیں ڈاکٹر ایمولینس ساری نبستائیں کی گئے اور آج سارے راہت کے کاموں کی دیکھنے کے لیے دو منتری ساتھ ہی ہم لوگوں نے کیمنٹ کی آباد بیٹھے پہ بھی بلائی اور یہ فیصلہ کیا کہ ابھی کیمنٹ کی بیٹھا گستگیت رہے گی آج پی ایم آواز کے گرہ پرویس کا کاریکن بھی ہم لوگوں نے ستھویت کیا پہلی بڑا ٹھوٹا راہت اور بچاؤ کاری کی ہے آج سبھے بہت ہی ہردے گھدارک دکھت گھٹنا گھٹیت ہوئی ایک یاتری بس سیدھی جیلے کے بانساگر نہر میں کنی انتر دھوکر پرڑ گئی جس سے بیالیس لوگ پانی میں ڈومنے سے ان کی ملتی ہوئی سات لوگ سرکشد نکلے مانی مکہ منتری جیلے تتکال بچاؤ رہت کارے کہ نردیش دیئے پورا بجلا پرساشن بچاؤ رہت کار میں لگا پانچ لاکھ روپے جن کی اس دکھت گھٹنا میں بڑی ہدے ویدارک دکھت گھٹنا ہوئی ہے بڑی کشت دیکھت گھٹنا ہوئی ہے ابھی سات لوگوں کو بچائے گیا ہے سات لوگوں کو ساتھ کھڑے ہیں سرکار جو بھی مدر ہے وہ پوری سمبھو ہر طریقے سے اپنے آسکار ڈکھت گھٹنا جائیے اور جو کچھ ہو سکتا ہے سرکار bomb خوش اور خوش وف ایک طرف جہاں ہمارا جو اسٹاپ نے اس کا ایکجام پر نوکرییاں ملنی نہیں دوسری طرف جب آن لائن اگجام اب نائس تھا آن لائن اگجام ہم جلا مکھیالے میں بھی کرا سکتے تھے کیا جب ہوتی سپنا کرنے کا سنگرولی کلڑ کا سپنا جائے سیڈی کا سپنا جائے سنجیدگی سے کام نہیں کرتے تو ساید سب کو اچھلی بھاگ دوڑنی کرنی سارے کے سارے اکسی پرسنی 90 پرسن جو بلتو ہوئی ہے اس میں سب نوجوان سچیس سال اکھائیس سال کے اندر کی ملتو ہوئی ہے وہ کو پورے پریبار کا سہارا چھن گیا اس کے لئے کون جمعہ دار ہے وہی نہ کہیں اس کے لئے سرکار کی بھی جمعہ دار ہوئی ہے گلکتہ آشن کے لئے ایک مالدین داستی راجمار مباندی اور کسی کو کوئی دھنہ کی نہیں لگے سنگید تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعہ پار سے ادیوگوں تا راجدیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز